ہر صدی میں بہران آتا ہے ہمارا صدی کا بہران کا نام عمران خان ہے ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتا ہے مگر پاکستان کے عوام کو بائسکل پہ چرا دیا بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گے ہیں پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتا جائے گا اس صدی کا بہران عمران خان بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو قومی اسمبلی میں لتار دیا بولے خود ہیلیکاپٹر اور عوام کو سائیکل پر لے آیا شہباز شریف نے مفت لیپ ٹاپ تقسیم کیے مگر عمران خان نے ان پر ٹیکس لگا دیا خاندانی منصوبہ بندی کے مواد پر بھی ٹیکس لگایا سلائی مشین اور بچوں کے دودھ کو بھی نہیں بکشا منی بجٹ پر عوام جو حال کریں گے لگ پتا جائے گا ستائیس فروری کو حساب لیں گے آپ کا اقتدار جو ہے موں کے بھرگ لے گا اور لمبی دیر نہیں ہے خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جائیں آج بھی اگر کل آپ نے ووٹنگ کرانی ہے میں اس وقت اس حیوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں آج بھی اس وقت بھی فون جا رہے ہیں آپ کے ممبران کو کہ آئیں اور ووٹ دیں بجٹ کے لیے جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ تانو کروں وڑا پر اپنا اب لانا پہ جائے تو پھر معافی مانگے کاٹ جو بہت بہت شکریہ آپ کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے آپ کی ناکامیاں دیکھ کر بڑا بھائی بھی پیچھا چڑھا لے گا خواجہ عاصف کے حکومت کو دھوبی پٹ کے وزیر آزم کو للکارتے ہوئے کہا ہر بہران کے موجد عمران خان خود ہیں خوش آمدی بڑھ جائیں تو اقتدار کا آخری وقت ہوتا ہے شہباز شریف کو تیٹھی کا تانہ دیتے ہیں آپ کے اکتیس کروڑ کہاں سے نکل آئے یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی قانونی اور سیاسی جو اتیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے تیس مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناوزیر ہو گیا ہے اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم صریک ہوگی پچیس جنوری کو انشاءاللہ والعزیز پیڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم کرم پر ہمیں چھوڑیں حکومت سے چھٹکارے کے لیے ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے آپوزیشنل لیڈر شہباز شریف کا اعلان مولانا فضو رحمان بولے اتحادی سوچیں حکومت کیا کر رہی ہے ملک کو غیر ملکی اداروں کے رحم کرم پر نہیں جانے دیں گے 23 مارچ کو ہمارا مہنگائی مارچ انقلابی ہوگا پی ڈی ایم کا سربراہ جلاس 25 جنوری کو طلب طریقہ ادم اعتماد اور دیگر آپشنز پر غور ہوگا نوٹس کے بعد مزید بڑا بہران وزیر آزم پریشان خات کی قلت پر ایک خط چھے کا اظہار بھی کر دیا کہتے ہیں خات کی زخیراندوزی سے فصل متاثر ہو سکتی ہے کسانوں کے لیے خات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے منافع خوروں اور زخیراندوزوں سے کوئی رعائت نہ کریں لواب اپنے دام میں سیاد آ گیا حریم شاہ کو بھاری رقم لے کر بہ آسانی لندن پہنچنے کا دعویٰ مہنگا پڑ گیا ایف آئی اے ریمانی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دیں 24 نیوز کے رابطہ کرنے پر حریم شاہ کا یوٹرن کہا ایسے ہی ویڈیو بنائی تھی رقم لے کر نہیں آئی حریم شاہ نے پہلے بیان دیا تھا کہ اسے ائرپورٹ پر کسی نے روکا نہ کوئی روک سکتا تھا پاکستانی پیسے اور پاسپورٹ سمیت کسی چیز کی وقت نہیں رکنے پنجاب اسمبلی بلال یاسین پر حملہ کرنے والے دونوں شوٹرز گرفتار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سولہ تیمیں تشکیل دی گئیں رات گئے شاہدرہ میں خفیہ آپریشن کی بات پکڑا گیا ملزمان کو شناکت پریٹ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا لیگی ایم پی اے پر 31 دسمبر کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اسلامباد میں جوڑے کو برہنہ کرنے کے کیس میں لڑکی کے پیچھے ہٹنے پر ریاست کا خود مدعی بننے کا فیصلہ وزیراعظم نے اسلامباد حراس کی کیس اور موٹر وی ریپ کیس کی پیروے ریپورٹ طلب کر لی وزارت قانون کو کیسز منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کہتے ہیں شہریوں کے حقوق کا تحفظ اولین فرض ہے ریاست ہر صورت ملزمان کو سزا دلوائے کی وزیراعظم کا آرمی چیف کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل ندی منجم نے استقبال کیا ملکی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ عمران خان نے قوم سلامتی استحکام اور خوشحالی کے لیے آئی ایس آئی کی کابشوں کو سراہا وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی لندن سی آئی میڈیکل ریپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ایٹرنی جنرل آفس نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ماہرین کی رائے ملنے پر نواز شریف کی باپسی سے متعلق آئندہ لاہمل اپنایا جائے گا ماہرین کے مشورے کے مطابق سابق وزیراعظم کے مولج سے رابطہ کیا جائے گا ساکب نصار پیش ہوں قومی اسمبلی کی کامل کمیٹی براہ اطلاعات نے سابق چیف جسٹس کو دوسری بار نوٹس شاری کر دیا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹیریٹ نے جمع کیا اس بار بھی فواہ چودری ساکب نصار کی ڈھال بنیں گے کمیٹی نے رانہ شمیم اور جعوید ہاشمی کو بھی بلایا ہے دھن سرے شام ہی جلی آئی میدانی لاکھوں میں ڈیرے اہم شہرہوں پر بھی قبضہ جمع لیا لاہور سے سیالکوٹ اور سمدری تک موٹر وے بند لاہور ائرپورٹ کے اطراف نظاریں دھندلا گئے لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی چھے پروازے منسوخ کر دی گئیں موسم کی خرابی کے باعث ٹرینوں کی آمدرف بھی متاثر کرونا کراچی میں پھیل گیا مصبت کیسز کی شرعہ بیس فیصد سے تجاوز کر گئی اومیکرون کیسز کی شرعہ بھی پچانمے فیصد سے بڑھ گئی ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ پانچ فیصد کے قریب ہو گئی دو ہزار چوہتر نئے کیسز ریپورٹ تیرہ افراد جان کی بازی ہار گئے لاہور میں شرعہ ساتھ اور راولپنڈی میں چار فیصد رہی کرونا کی بگڑتی صورتحال بین السبائی وزراء تعلیم کانفرنس کل تلب سکولوں سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ہفتے میں تین چھٹیاں جاری رہیں گی یا نہیں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا پنجاب حکومت سموک کے باعث پندرہ جنوری تک ہفتے میں تین چھٹیاں تھی ہمارا یہ دھرنا جمہوری عمل ہے آئینی عمل ہے تین دن میں شہر بھر میں دھرنے ہونا شروع ہو گئے اور ابھی شاید ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی ہے جب یہ شارعہ فیصل بلوک کرنے کا آج رات کو ہم ایک لاحمل دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون کون سی شارعوں کے اوپر اب دھرنا دینے جا رہے ہیں سند اسمبلی کے باہر دھرنے سے حکومت کے کان پر جون تک نہ ریں گی حافظ نئیم و رحمان نے شارعہ فیصل بند کرنے کی دھمکی دے دی سعید گنی نے جواب دیا ایک ایم پیئے والی جماعت ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے اسمبلی کے سامنے ساری زندگی بیٹھے رہیں پرانا قانون نہیں آئے گا مری میں سنناٹوں کا راج سانہے کے پانچ روز بعد بھی رون کے بحال نہ ہو سکیں سیاہوں کے داخلے پر مزید چھ دن کی پابندی زیادہ پیسے وصول کرنے والے پندرہ ہوتلز کو سیل کر دیا گیا سانہے کی تحقیقات کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر بالا علاقوں میں برف باری کے باعث سڑکیں بند مکینوں کو مشکلات آزاد کشمیر میں حویلی کی دور افتادہ یونین کانسل بھیٹی میں نمے روز بھی نظام زندگی مفلوج مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا مشکل ہو گیا راستہ تک نہیں زلا خیبر کی وادی تیرہ میں راستوں کو کھولنے میں انتظامیہ کی ادم دلچسپی لاغ ٹاؤن کے دوران پارٹی برطانوی وزیراعظم کے گلے کی حدی بن گئی بوریس چونسن نے پارٹی میں شرکت کا اعتراف کرتے ہوئے موفی مانگ لی لیبر پارٹی کے سربراہنے وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا پاکستانی نجات ناز شاہ نے کہا کہ بوریس چونسن تیس افراد کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے لیکن ان کے حلقے میں لوگ پیاروں کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکتے تھے عروف کلو کا راحت فتیلی خان ٹیکس ڈیفالٹر نکلے تاحال ایڈوانس ٹیکس قیمت میں اکیس لاکھ کی ادائیگی نہ کی ایف بی آر کی کارروائی بھی نوٹس تک محدود کومی کرکٹر یاسر شاہ کو کلین چٹ مل گئی زیادتی کے الزام سے بری نام بھی ایف آئی آر سے خارج ہو گیا یاسر شاہ کا نام غلط فہمی سے درج ہوا متاثرہ خاتون کا بیان ایسے جو کے مطابق کرکٹر کا کیس سے کوئی تعلق نہیں محبت کے خوشبو، ہجر کا دکھ، وصل کے خوشی یہ سب ملتے ہیں تو بنتی ہے احمد فراز کی شاعری شہرہ فاک شاعر احمد فراز کا آج اکانوی ماہ یوم پیدائش ہے انہوں نے اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا موسیقی